السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وصلام علی عبادہ اللہی نصطفا موزز ناظرین ہمارے وہ بھائی جو شادی کے رشتے سے نئے نئے منسلک ہوتے ہیں یعنی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی ہونے کے بعد ایک چیز جو بعض لوگوں کے ہاں رائج ہوتی ہے کہ ہنی مون منانا تو آج کی اس مجلس میں سوال یہ ہے کہ کیا ہنی مون منانا جائز ہے جواب یہ ہے کہ ہنی مون منانا یہ جائز اور درست نہیں ہے کیوں؟ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی صحابہ کرام نے شادیاں کی تابعین تبا تابعین نے دیگر صلف نے شادیاں کی اور آج تک بلکہ قیامت تک یہ سسلہ جاری رہے گا لیکن ہنی مون کا تصور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدے رسالت میں نہیں تھا صحابہ کرام کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا تابعین تبا تابعین کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا اب اگر آج یہ ہنی مون منایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دوسری چیز یہی سوال جب سعودی عربیہ کے کبار علماء اکرام سے کیا گیا جس میں دیگر علماء اکرام سے جب یہ سوال کیا گیا تو ان تمام کبار اور بڑے علماء اکرام کے فتحوں کا نچوڑ یہ کہ ہنی مون جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس لیے کہ پہلی چیز کس کا ثبوت نہیں ملتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہنی مون منانے سے اپنے مال کو بیجا خرچ کرنے ہوتا ہے بیجا خرچ فضول خرچی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورة الاسرہ کی آیت نمبر 27 پوئنٹی سیون جس میں اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین کہ فضول خرچ کرنے والے بیجا خرچ کرنے والے یہ سیطانچے ہیں سیطان کے بھائی ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ انسان ہنی مون منانے کے لیے جو اپنی کنٹری چھوڑتا ہے اور اپنا اسٹیٹ چھوڑتا ہے سیر و سیاحت کی جگہوں پہ جاتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر بےہائی ہوتی ہے بے پردگی ہوتی ہے ناش گانے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کفرانی نعمت ہے شادی یا اللہ کی نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نمازہ ہے تو شادی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کی شادی ہونے کے بعد انسان اپنی بیوی کو ان جگہوں پہ لے جائے جہاں بے پردگی کا ماحول ہو بے ہیائی کا ماحول ہو ناش گانے کا ماحول ہو تو یہ کفرانی نعمت ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ کی یہ نئی نویلی دلہن شریک حیات آپ کے ساتھ ان جگہوں پر جائے گی جہاں یہ تمام چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان گرے اخلاق سے متاثر ہو سکتی ہے اور یہ ہے کہ کل جب وہ ماح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کو بھی اسی ماحول میں ڈھالے گی اور یہ سسلہ الٹا چلتا رہے گا تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہنی مون یہ غلط ہے بلکہ ہنی مون منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے غیروں کے ہاں یہ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں اپنی کلچر اور اپنی تحذیب دوسروں پر نہیں ڈالتے ہیں بلکہ دوسروں کی کلچر اور تحذیب کو آج ایک کلمہ گو انسان اپنا لیتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو خلاص کلام کی ہنی مون منانا یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ غیروں سے آئی ہوئی ہے اور غیروں کی کلچر اور تحذیب کو اپنانا ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج کی نسلے نو کو ہدایت دے اور نسلے نو کی ہدایت کے ساتھ ان کے گارجینوں کو بھی ہدایت دے کہ کتنے ایسے بڑے باپ ہوتے ہیں بڑے باپ سے مراد پیسہ زیادہ ہے بچی کی شادی ہو جاتی ہے پیسہ اس کو دیتے ہیں کہ جاؤ تم لوگ ابھی تو نئی نبلی شادی ہوئی ہے جاؤ کچھ مسے لے کر کے آؤ تم فرانس چلے جاؤ پیرس چلے جاؤ فلا جگہ چلے جاؤ شملہ چلے جاؤ اور کشمیر چلے جاؤ کہاں چلے جاؤ جاؤ کچھ اپنے کچھ ہنیمون کی شکل میں اور کچھ لطفاندود ہو کر کے آ جاؤ ہونا یہ چاہیے کہ گارجین کو اگر بچہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہو تو بچے کو منع کریں کہ اسلامی تعلیمات کے یہ منعفی چیز ہے اسلام میں ہنیمون کا تصور نہیں ہے اللہ تعالی سب کو ہدایت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ